بشیر ممند کے انکشافات نے نیب نیازی کر جوڑ سے متعلق میرے موقف کی تائیر کی قومی اسمبلی میں قائد حضب فلاف اور مصرحی گنون کے صدر شہباد شریف کا خینا ہے کہ ایف ای اے کے سابق سربراہ بشیر ممند کا انکشافات نے نیب نیازی کر جوڑ سے متعلق میرے موقف کی تصدیق کی ہے سابق بی جی ایف ای اے کے گزشتہ روز انٹرویو کے حوالے سے شہباد شریف کا اپنا رد عمل میں کہنا تھا کہ بشیر ممند کے انکشافات نے میرے موقف کی تصدیق کر دی ہے مہت پہلے کہا تھا کہ مسلمی گنون کے خلاف نیب نیازی کر جوڑ قائم ہے پی ڈی ایم کا کل ہونے والا سربراہی جلاس عید کے بعد تک موفر سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ اور پیپل پارڈی کے مرکزی راہنماوں سے تحمل رکھنے کی تلخواست کی ہے انہوں نے رمضان کے بعد حکومت مخالف جدوجہ تیز کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ رمضان کے بعد پہلے سے بہتر طاقت کے ساتھ نیدان میں ہوں گے کوئی قدو کا ادھر ادھر ہو جائے تو پرواد نہیں کرنی چاہیے شیزاد اکبر کا بشیر مہمن سے معافی مانگنے کا مطالبہ پچاس کروڑ روپے کا نوٹس بجوا دیا وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب شیزاد اکبر نے وفاق کی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئے کے سابق ڈی جی بشیر مہمن سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا اور پچاس کروڑ روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بجوا دیا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ چودہ دن میں الزمات واپس لے کر یا مشروط معافی مانگنے شیزاد اکبر کہتے ہیں کہ بشیر مہمن نے ودمیتی پر مبنی الزمات لگائے جھوٹے الزمات پر وہ عدالت کے سامنے جواب دے ہوں گے بلوچستان قلعہ عبداللہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ایک اہلکار شہید پولیس کے مطابق دھماکہ کوئٹا چمن کومی شہرہ پر کھڑی موٹسائیکل میں ہوا دھماکے سے پولیس موبائل سمیتے گاڑیوں کو نفسان پہنچا دھماکے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید ہے پانچ زخمی ہو گئے جبکہ دھماکے کے بعد کوئٹا چمن شہرہ پر گاڑیوں کیام درفت محتل ہو گئی پاکستان میں کرونا سے پہلی بار دو سو سے زائد حلاقتیں کرونا وائرس کے تیسری لہر کے بائیس پاکستان بھی شدید متاثر ہے اس ملک میں بابا سے پہلی بار دو سو سے زائد افراد انتقال کر گئے جبکہ پانچ ہزار دو سو بانوے نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے بشیر میمن کے انکشافات نے نیب نیازی گر جوڑ سے متعلق میرے موقف کی تائید کی کومی اسمبلی میں قائد حضر افلاف اور مسلمی قنون کے صدر شہباد شریف کا کہنا ہے کہ ایف آئیے کے تابق سربراہ بشیر میمن کے انکشافات نے نیب نیازی گر جوڑ سے متعلق میرے موقف کی تصدیق کی ہے بشیر میمن کی ہوش ربا انکشافات نے میرے موقف کی تصدیق کر دی ہے بہت پہلے کہا تھا کہ مسلمی قنون کے خلاف نیب نیازی گر جوڑ قائم ہے سیاسی انجنرین کے لیے ادارے استعمال کیا جا رہے ہیں مریم نواز نے سابق بی جی ایف آئیے گشیر میں منتین کے شخصات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے وزیراعظم آفیس کا غلط استعمال کیا تاریخ میں کبھی موجودہ وزیراعظم آفیس کے اندر اتنے گناہوں نے جرائم کا ارتکاب نہیں ہوا اداروں کے سربراہوں کو بلا کر کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف مریم نواز کے خلاف یہ مقدمہ کرو اداروں کے سربراہوں کو کہا جا رہا ہے کہ رانہ سناولہ کے خلاف مقدمہ دھرز کرو سابق حکمرانوں نے لندن میں وہاں جہدادیں جہاں برطانوی وزیراعظم بھی نہیں لے سکتا وزیراعظم اندران خان کا کوئٹا میں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے بلوچستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا ہے دھائی سالوں میں تین تی سو کلومیٹر سڑکوں کے منصوبے بنے اور ان پر کام شروع کیا حکومت کا اکسیجن کی مقامی پیداوار میں اضافے کا فیصلہ حکومت نے اکسیجن کی مقامی پیداوار میں تیس میٹرٹ ٹن کیومیا اضافے کا فیصلہ کر لیا سنتوں سے اکسیجن کی شعبہ صحت کو منتقلی کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا ہے اور حکومت نے اکسیجن درامت کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی ہے پاکستان روزانہ کی بنیاد پر ایک سے دو ٹنکر اکسیجن درامت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے